چیف جسٹس آصف سعید خوصہ آج اہم مقدمات کی سماعت کریں گے لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچ تشکیل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، اضافی نفری تاینات کی جائے گی سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اجازل احسن کیس کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی، انٹی کرپشن، ایف آئی اے اور ال ڈی اے کے حکام کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں سانحہ ساہیوال ہائی کورٹ میں آج مطول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست گزار کی جی آئی ٹی کے بجائے جنیشل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعداد جنرل ہسپتال ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جانبہک لواہکین کا فیروسپور روڈ جنرل ہسپتال کے سامنے لاش سڑک پر رکھ کر اتجاج لواہکین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز اور نرسز نے خاتون کا چیک اپ نہ کیا خوش گپیوں میں مصروف رہے جنرل ہسپتال کی سابقہ ملازمہ ویرو بی بی کو دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال لائے گیا تھا لواہکین کا پنجاب حکومت سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ باغبان پورا پولیس ان ایکشن جالی مشروب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا بھاری مقدار میں جالی مشروب کی بوتلیں برامت تین ملزم گرفتار مالک سمیت چار افراد فرار فیکٹری میں ملٹائے نیشنل کمپنی کے مشروبات بنا کر مارکٹ میں فروخت کی جا رہی تھی سگھیاں رابی پول مرمتی کاموں کی وجہ سے ٹرافک کے لیے بند لاہور سے آؤٹ ہونے والی ٹرافک کو ٹو وے چلایا جانے لگا ایک سائٹ بند ہونے سے ان اور آؤٹ ہونے والی ٹرافک کا لوڈ بڑھ گیا ڈی ایس پی شادرہ اضافی نفری کے ہمراہ موقع پر موجود رہی وزیر آزم سے وزیر سنت و تجارت کی ملاقات میاں اسلام اکبال کی سنتی شعبیں کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ عمران خان نے انڈسٹری کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراحہ پارٹی کی تنظیم سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال وزیر آزم کی زیر سدارت ایوان وزیر آلہ میں اجلاس پنجاب میں گورننس ٹرکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ وزارتوں کو کارڈیننس نیٹ ورک سے منسلک کیا جائے گا گیس کی زائد بلو کی بھی انکوائری کرنے کا حکم سانحہ سائیوال کی تحقیقات اور پولس اصلاحات پر بریفنگ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر آزم نے میڈیا سے مضبوط روابط بنانے کی ہدایت کر دی ہے وزیر آزم کا سانحہ سائیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اندیا اگر متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کریں عمران خان وزیر آزم کی وزیر آلہ سے ون آن ون ملاقات عثمان بزدار نے سانحہ سائیوال سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا عمران خان کی وزیر آلہ کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت پولس کا متاثرین سے رویہ مانیٹر کیا جائے وزیر آزم وزیر آلہ کو ایک کینسر کے مریض کے علاج کی بھی ہدایت وزیر آزم سے گوانہ پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت تبادلہ خیال وزیر آزم نے پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ووٹر آتھارٹی کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے انصاف کی اپیل وزیر آزم کی آمد پر ایڈن آوزنگ کے متاثرین کا زمان پارک کے باہر دھرنا اعتجاج کے باعث کینال روڈ پر ٹرافک نظام درہم برہم رہا دس سال ہو گئے پلات ملے نہ پیسے متاثرین کی دہائی اکارہ سے آئے مزارعین کا ایوان وزیر آلہ کے باہر مظاہرہ وزیر آزم عمران خان سے مالکانہ حقوق دلوانے کا مطالبہ وزیر آزم کے جانے کے بعد مظاہرین بھی واپس لوٹ گئے